نئے بجٹ میں کیا کیا مہنگا ہوگا تفصیلات 24 نیوز نے حاصل کر لی ہیں برینڈڈ کپڑے اور چمرے کی مستوات مہنگی ہوئی ہیں سگرٹ بھی مہنگے کیے گئے ہیں سیمنٹ بھی مہنگا ہوا ہے اور درامت سٹیل اور کاغذ بھی مہنگے کر دیئے گئے ہیں درامتی شیشے کی مستوات مہنگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ لکجری الیکٹرک گاڑیوں کی برامت کی ڈیوٹی میں چھوٹ ختم کر دی گئی ہے درامتی ہائبریٹ گاڑیوں پر کسٹم ڈیوٹی کی ریعت کو ختم کیا گیا ہے سٹاک مارکٹ کی آمدنی میں ٹیکس پر اضافہ کیا گیا ہے تو بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے قومی سامنی کا اجلاس جاری ہے اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا اس نئے بجٹ میں کیا کیا مہنگا ہوا ہے اس کی تفصیلات 24 نیوز نے حاصل کرنی ہے موبائل فون مہنگے ہوئے ہیں برینڈڈ کپڑے اور چمرے کے مستوات مہنگے ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سگرٹ بھی مہنگے کر دیے گئے ہیں سیمنٹ مہنگا ہوا ہے اور درامت سٹیل اور کاغذ بھی مہنگا کر دیا گیا ہے درامتی شیشے کے مستوات مہنگے کی گئی ہیں لگجری الیکٹرک گاڑی کی برامت کی ڈیوٹی میں چھوٹ ختم کر دی گئی ہے درامتی ہائبریٹ گاڑیوں پر کسٹم ڈیوٹی کی ریعت کو ختم کیا گیا ہے سٹاک مارکٹ کی آمدری میں ٹیکس پر اضافہ آئیت کر دیا گیا ہے تو یہ تمام اشیاں ہیں جو کہ مہنگی کی گئی ہیں اس بجڈ میں اس کے تفصیلات 24 نیوز نے حاصل کی ہیں اور آپ کے ساتھ یہ تفصیلات شیئر کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ بجری چوری کے روک کام سے پچاس ارب روپے کی بچت ہوگی تانبہ کوئلہ کاغذ اور پلاسٹک کے سکراب پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس لگانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اس بجڈ میں سیل ٹیکس کی چھوٹ ریائیٹی شرعہ اور استثناء ختم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے نئے پلوٹس رہائشی کمرشل پروپٹی پر پانچ ویسد ایفی بی کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے وفاقی نون ٹیکس ریمنیو کا حدف 3587 ارب روپے ہوگا وفاقی حکومت کے خالص آمدن 9,119 ارب روپے ہوگی وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 18,887 ارب روپے ہے حکومت سعود کی ادائیگی پر 9,775 ارب روپے خرچ کرے گی اور تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس چھوٹ کی سارانہ حد 6 لاکھ روپے پر برقرار رکھی گئی ہے اس کے علاوہ 50,000 روپے تک مہانہ تنخواہ والے انکم ٹیکس سے مستشنہ ہوں گے یکم جلائے سے فائلرز کے لیے کیپٹل گین ٹیکس 15 فیصد ہوگا نون فائلرز کے لیے مختلف سلاپ کے تحت کیپٹل گین ٹیکس کی شرح 45 فیصد مقرر کر دی گئی ہے